جیسے ایک کپڑا ہٹاتا ہے تو اس کی شکل کافی عجیب تھی کہتا ہے کہ اگر تمہاری انسانوں کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف میری ہی ہوں تو اسی ویز میری بار سن لو فلم کی شروعات ہوتی ہے موس کو شیئر کی ایک ہوتل کو دکھانے سے جنہوں پر ایک لڑکا اولید اپنی نئی دوست کے ساتھ باتنگ دہ رہا تھا اپنی تعریف کرتے ہوئے بتا رہا تھا کہ میں ایک آرمی آفیسر ہوں میری پاس بہت پیسہ ہے یہ سن کر اس کی دوست کافی متاثر ہوتی ہے یہ کچھ وقت اور ساتھ گزارتی ہے اور جلس یادی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے خیر ایک جگہ ایک پلین ابھی اڑان بڑھتا ہی ہے کہ تبھی اچانک اس کا انجن کام کرنا برند کر دیتا ہے سبھی لائٹس برند ہو گئی تھیں جس کے بعد پلین بھی سیدھا آکے زمین پر گردتا ہے یہاں پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ پلین بلکہ پوری دنیا کے حالات اچانک قراب ہو گئی ہے بجلی سے چلنے والی چیزوں نے کام کرنا برند کر دیا ہے ساری نائٹس دیرے دیرے کر کے برند ہو جاتی ہے اور پوری دنیا بلیک آٹ ہو جاتی ہے مطلب لائٹ نہ ہونے سے اندھیرہ چاہ گیا لیکن پوری دنیا میں ابھی بیک وچگی ایسی تھی جہاں پر بجلی موجود تھی جن میں ایک موسکو شہر بھی تھا موسکو شہر میں ٹی وی پر چل رہی خبروں میں بتایا جاتا ہے کہ ہمونہ رابطہ پوری دنیا سے کٹ گیا ہے کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں جیل رہا تھا کہ شہر کی باہر کی آنات کیسی اور نہ ہی باہر والوں کو پتہ تھا کہ ان کے شہر میں ابھی بجلی ہے انہیں ایک بھی خبر دیکھ رہا تھا اسی لگتا ہے کہ شاید یہ ٹیوریسٹ رشپورتوں کام لائیں جہاں نائٹ نہیں تھی ان ساری جگہوں کو بلیک آٹ ایریا اور جن جن جگہوں پر لائٹس تھی انہیں لائٹ ایریا کا نام دی دیا جاتا ہے موسوکی گورنمنٹ بلیک آٹ ایریا کی صورتی آنکہ جنزہ لیننگ کی بھی وہ سارے ڈرون کی امرس وہاں بھیجتی ہیں لیکن راستی میں سارے کی سارے ڈرون اچھی طریقے سے کھائپ ہو جاتی ہیں جب سوجرس وہاں پہنچتی ہیں تو وہاں کے حالات دیکھ کر دند رہ جاتے ہیں درہی سن جب بلیک آٹ ہوا لیاں کی سب جانڈار چیزیں جیسے کہ ڈاغز بلیاں مچھلیاں یا تک کہ انسان بھی بڑی عجیب طریقے سے مارے گئے ہیں ہر جگہ لاشی لاشی مکری پڑی تھی لگ رہا تھا اسے کچھ پل میں یہ پوری جگہ کبریستان بن جئی ہو سوجرس ابھی چاندین کری رہی تھی کہ تبھی ایک انچان آدمی ایک سوجر پر حملہ کر دیتا ہے اسی پوری طرح زخمی کرنے کے بعد اس کی ہاتھیار دیکھ کر بڑی سوٹ میں وہاں سے پاک جاتا ہے سب اس پر گولیاں بھی چناتی ہیں لیکن اسی کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا ایک بھی گولی اسی نہیں لگتی بس پاکتا ہی چاہ رہا تھا یہ دیکھ کر سبھی سوجرس کو کافی حرانی ہوئی وہ اندازہ نگاہ لیتے ہیں کہ یہ آدمی کوئی عام انسان تو نہیں لگ رہا اور اگر یہ سچ بھی کوئی عام انسان نہیں ہے تو بہت خطرے کی بات ہے اور اب ایسی ہی ایک مہینہ گزر گیا کسی کو بھی حالات کی بارے میں پتہ نہیں جلا کی ایسا کیسی ہوا اب ہم ایک لڑکے کو دیکھتی ہیں جو علا کر دوست ہے وہ بھی ایک سوجر تھا اپنی بڑی ماں کے ساتھ رہتا تھا ان کی حالات ٹھیک نہیں تھی پر جیسے اسی آرمی کا خط ملتا ہے واپس آنے کیلئے دل پر پتھر رکھی وہ مشن کیلئے نکل چاہتا ہے پھر سبھی سوجرس کو اکٹھنا کرتی کہ پھر انہی بتاتی ہے کہ بلیک آؤٹ ایریا سی ہمیں جو لاشی ملی تھی ان سب کو لیب میں ہم نے ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا ریپورٹ کے مطابق ان سب کی موت ایک زیر کی وجہ سی ہوئی جو زیر انہیں دیا نہیں گیا تھا بلکہ ان کی جسم نے خود بنایا ایسا انہیں اپنی مرز سے بھی نہیں کیا بلکہ کسی عجیب چیز نے ان کی جسموں کو ایسا کرنے پر مشبور کیا اور ایک جیسے ہی رات ہوتی ہے سوجرس کی ٹیم بلیک آؤٹ ایریا میں جانے کے لیے نکلنی لگتی ہے ان میں اولید بھی شامل تھا جو دیکھتا ہے کہ میں نئی دوست یعنی جس کے ساتھ اس کے شادی ہونے والی تھی وہ بھی جاری تھی کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر تھی وہاں پہنچ کر یہ لوگ آپس میں بات کری رہی تھی کہ تب ہی امرجنسی انام بشنی لگتا ہے سارے سوجرس جلدی سے اپنے اپنی پوزیشنز کی مطابق جنگل کی طرف گن پوائٹ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں کیپٹن پہ نے بتاتی ہے کہ جنگل میں سے جانور تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں سارے ایکی دنہ کی جانور ہیں جن کا سائز کافی بڑھا ہے اور پھر اگلی پل وہ جانور سوجرس پر چھپٹ پڑتی ہے بری طرح حملہ کر دیا تھا سوجرس بھی اپنی پچاؤں میں اندردن گولیاں چلانے لگتی ہیں اگلی صبح وہ پورے حالات دکھائے جاتے ہیں کیونکہ بہت سارے سوجرس مارے گئے تھے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ حملہ کرنے والی جانور جنگلی بھالو تھی اور ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھالو نے چھن بنا کر حملہ کیوں کیا کیونکہ وہ کوئی بھی ایسے نہیں کرتے ان لوگ بھی حملے بھی زخمی ہو گیا تھا اس کی دوست کیونکہ ڈاپٹر تھی اس کا علاج کر رہی ہوتی ہے اب شہر کی ایک ہسپیٹل میں ایک لڑکہ داخل تھا وہ بیٹ پر لیتا تھا اس کی طبیت اچانک حراب ہونے لگی رسل جب سے بلیک آؤٹ ہوا اس کی ساتھ تبیسی عجیبوں قریب ہو رہا تھا اس سے گوسی انجان لوگوں کی آوازیں سمائے دیتی تھی ایک آدمی جس کی بال نہیں تھی ہمیشہ اسے تن کیا کرتا تھا اس میں بلیک آؤٹ کی ہوتے ہی اس لڑکی کے پاس سوپر پاور سا گئی تھی اس کی پاس اینو کی طرح کی طاقتی تھی اس کی آنکھیں جیسے کھلتی ہیں اپنے سامنے وہ ایک لڑکے کو پاتا ہے لڑکہ اس سے بتا رہا تھا تاکہ میں تمہارے دوست ہوں ضروری جانکاری تمہیں دینے آیا ہوں دراصل یہ جو عیدات کوری دنیا میں ہوئے ہیں وہ عجیب طرح کی لہروں کے حملے کی وجہ سے ہوئے ہیں یہ تین طرح کی لہریں ہیں پہلی لہر میں سبھی بجلی سے چلنے والی چیزیں خراب ہوئیں دوسری لہر میں سبھی جندار چیزوں کا خاتمہ ہوا اور تیسری لہر سی تو سچی زیادہ تباہی ہوگی کیونکہ اس میں یہ ختمناک لہر ہے یہاں کی لوگوں کو پپیٹ کٹ پکلیاں منا کر استعمال کرے گی اپنے کنٹرول میں کر کے اپنے لوگوں پر حملہ کروائے گی جس کا مطلب تھا کہ بلائٹ آؤٹ ایریا میں ابھی بھی لوگ سے زیادہ بچے تھے اب اس بیمار لڑکے کو اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی الٹاگوں کو کیا گیا تھا گارٹ کو آواز لگاتا ہے تاکہ وہ اس لڑکے کو یہاں سے بائے نگا لیں لیکن جب گارٹ اندر آتے ہیں تو انہوں نے وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا کیونکہ وہ تو اپنے دماغ میں اس سے بات کہہ رہا تھا جسمانی طور پر وہ کمرے بھی موجود تھا ہی نہیں ان سب حالات اور اپنی کنٹرول میں نہ ہونے کی وجہ سے لائٹ ایریا کی ڈپ سڑکوں پر نگل آتے ہیں ہر طرف توڑکوڑ کر کے تباہیاں مچا رہی تھے یہاں تک ہی سوڈرس پر بھی حملہ کرنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ سب گورنمنٹ کی کوئی چھان ہے ادھر آرمی کیمپ میں سوڈرس کی الگلے گروپ بنا دیے جاتے ہیں ان میں ایک گروپ کو لیک کا تھا اور ایک اس کے دوست کا تھا بلیک آٹ ایریا کی حالات بہت خناب تھی سب کچھ تحس نہیں سو گیا تھا پل پوری طرح ٹوڑ کیا تھا کیونکہ پلین تباہ ہو کر پل پر ہی گرا تھا وہ اسری ملنگز بھی تباہ ہو گئی تھی پہلے بیجی گئی آرمی کی الیکوپٹر ٹینکس اور گاڑیاں کھلینوں کی طرح ٹوڑ کے بکھری پڑی تھی انہیں پیدوس اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک ٹاؤن میں پہنچتا ہے وہ ان کے ساتھ ایک ریپورٹر بھی آئی تھی سپیٹیمز کے سولیوس اپنے اپنے ایڈے کے چانبین کہہ رہے تھی ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں پر نہ تو انہیں کوئی انسان دیکھتا ہے اور نہ ہی ان کی ناشین اب پاورس فرا لڑکا جب ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا تو تبھی اس سے میں نے ایک آدمی آیا جس کا نام آئی ڈی تھا اس نے پہلے تو اپنا مو چھپایا ہوا تھا پر جیسے ایک کپڑا ہٹاتا ہے تو اس کی شکل کافی عجیب تھی باقی جس انسانوں جیسا ہی تھا وہ بتاتا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ انسانوں جیسا دیکھنے والا ایلین ہوں تمہارے سپر پاورس کو کوئی استعمال کر کے کوئی دلیا میں یہ سب کچھ کہہ رہا ہے اور اس انسان کی میں خوش کر رہا ہوں وہ آدمی وہ ویلن اور کوئی نہیں بلکہ میرا بھائی ہے میری ہی طرح ایلین ہے اور جب بلیک آؤٹ ہوا تھا تم بلیک آؤٹ ایلیا اور لائٹ ایلیا کی بیچ میں پھسے ہوئے تھے یہی وجہ ہے کہ آج یہ طاقتی تمہاری پاس ہیں لڑکہ کچھ سمجھ پاتا ہے اس سے پہلے ہی کپٹن اور ان کے سولڈرز وہاں پر آ جاتے ہیں آئی ڈی پر گھن تان دیتے ہیں لیکن چہناک آئی ڈی کپٹن کی سولڈرز کی دیماغ کو اپنی کنٹرول میں کہنی تھا ہے جس سے سولڈرز کو کپٹن دیکھنے لگ جاتا ہے آئی ڈی اور آئی ڈی دیکھنے لگا تھا کپٹن مطلب روح بدل کی دیکھنے لگی تھی جس سے ہوتا یہ ہے کہ ساری سولڈرز اصلی ونی کپٹن پر ہی گھن تان دیتے ہیں آئی ڈی کپٹن کو کہتا ہے کہ اگر تمہاری انسانوں کو کوئی بچ جا سکتا ہے اور نہیں مرتی جب تک کہ کوئی ہمیں مار نہ دی جلدی ہماری پلانیٹ کا سوچ تباہ ہونے والا ہے اس لیے اب ہمیں ایک نئے پلانیٹ کی تلاش ہے اور کیونکہ تمہاری پلانیٹ کو چنان گیا اس لیے مجھے اور میرے بھائی کو ایم پیچھا گیا تاکہ ہمارے باقی نبوں کو یہ لانے کے لیے ہم زمین کو اچھی سے تیار کر دیں سب سے بڑی بات زمین پر سبھی پرالی چیزیں جسی کی پیرامیٹ جیسی چیزیں دو لاکھ سال پہلے ہم ایلینز نے یہ بنائی تھی اور ہاں میں اچھا ہوں میرا بھائی برا ہے وہ آپ سب کو ختم کرنا چاہتا ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ ایسا کرے میں اسی روکنا چاہتا ہوں اگلی اٹھالیس گھڑوں میں ہماری کافی بڑی سپیششپ زمین پر آنے والی ہے اور اس سے پہلے میرا بھائی بلیک آؤٹ ایڈیا کی انسانوں کو پپٹ انگر پتلی کی طور پر استعمال کرے گا تو میں لوگوں کا ختم کرنے کے لیے یعنی اس لڑکے نے تیسری لہر کی جو بات بتائی تھی وہ سرچ تھی اور وہ لہر آئیڈی کا بھائی ہی بنا رہا تھا کیونکہ اس کی ساری باتیں سنتو لیتی ہے وہ اسی یقین نہیں ہوتا دوسری طرف اولائکی دوست کی ٹین کو اپنے ایلیا میں ایک زکنی بچہ دکھتا ہے جب وہ دی عجیب پر تاؤ کر رہا تھا گسی مالا یہ لوگ اس کی مدد کرتے ہیں سوال جواب کرنے لگتے ہیں جنگاری لینے کے لیے لیکن تب ہی بچہ ایک سوزرز کی گردن میں چاکو گسا کر بہت بری طرح اسی مار ڈالتا ہے اور اچھے زرگ اسی میں آ کر کٹرول سے باہر ہو گیا تھا جو دیکھ کر ناچ ہوتے ہوئے بھی اولائکی دوست کو بچے کو کولیسی مار کر اڑانا ہی پڑتا ہے یہ دیکھ کری پوٹر کافی گبراہ گئی اب جیسے ہی رات ہوتی ہے بلیک آؤٹ ایڈیا کی وہ سارے پپے جو ایڈے کی بھائی کی شروع پہ ناچ رہی تھی سوزرز کی سبی ٹیمز پر حملہ کر دیتی ہیں سوزرز بھی اپنے بچہوں میں ان پر اندردون گولیاں چناتی ہیں پپیٹس کی طرف سے بھی لگتار حملہ ہو رہا تھا تو دونوں سائٹ سے ایک کافی بولی چم چھٹ جاتی ہے اولائکی دوست کی بہت سارے لوگ مانے گئے تھے مدد کیلئی وہ آرمی کیم کی طرف گن چناتا ہے اس کے علاوہ سوزرز کی دو اور گھوپ نے فلیر گن چناتا ہے جو دیکھر آرمی کیم پھالے بیچاری پر ایشان ہو جاتے ہیں بھی اب ہم اس کی مدد کو جنگ اس سارے صورتحال کی بارے میں جیسے کیپٹن کو بتایا جاتا ہے اسی یقین ہو جاتا ہے کہ آئیڈی صحبیت ہو رہا ہے کیونکہ اس کی باتی صحبیت ہو رہی تھی کیپٹن کی پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا تو آئیڈی کی مدد لینے کیلئے وہ راز ہی ہو جاتی ہے آئیڈی کیپٹن کو کہیتا ہے کہ میرے بھائی کو ڈھوئنے کیلئے ہمیں پاورسپلے لڑکی کی ضرورت پڑے گی میری بھائی کو مارتی میں سبھی انسانوں کی پپٹ کو کنٹرول کر کے روگ دوں گا کیونکہ کیپٹن آئیڈی کو لے کر آرمی بیرز پر پہنچتی ہے ادھر اچانن سے اولیہ کی دوست کی ٹیم پر بڑا حملہ ہوا جس میں ایک ہی گلتی ساری سلجوز ماری جاتی ہیں سلکھ دو ہی لوگ بچتے ہیں اولیہ کا دوست اور ریپورٹر پپٹ کی طاقیت کافی زیادہ تھی اسی لیے وہ پاکیوں کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ساتھ ملکر انسان نہ کر سکیں آئیڈی پاورسپلے لڑکی کو دھیان لگانے کا کہتا ہے مطلب خیال دیکھنے میں اس کی مدد کر رہا تھا تاکہ لڑکا یہ دیکھ سکے کہ آئیڈی کا بھائی کہاں ہے کچھ در کے محنت کے بعد اس کی لوکیشن پتہ چلی جاتی ہے جو ایک کافی بڑے بیلدنگ کی چھت تھی اور وہی سی وہ سائے پپٹس کو کنٹرول کر کے سب کروا رہا تھا وہ نکل ہی رہی تھی کہ تبھی انہیں پتہ چلتا ہے کہ پپٹس نے لائٹ ایلے پر بھی حملہ کر دیا ہے جس کا مطلب تھا کہ تیسی لڑکا اثر شروع ہو بیا ہے جو اسی لئے وقت کو پر بات نہ کرتے ہوئے کیپٹن آئیڈی کے ساتھ تھوان کے لئے نکلنی میں کی پاورسفلہ لڑکا آئیڈی کو کہیتا ہے کہ مجھے تمہارے بھائی نے دیکھ لیا ہے انہوں جو مار ڈالے گا تو پلیز مجھے بھی پھر ساتھ لے چلو آئیڈی جواب دیتا ہے کہ نہیں تم ادھر بیس میں ہی محفوظ ہو وہاں تمہاری جانت کا خطرہ ہے یہ ہی رہو یہ کہنے کے بعد وہ کیپٹن کی ساتھ نکل جاتا ہے وہ لوگ بیس سے ابھی تھوڑا دور آئی ہی تھی کہ آئیڈی کے بھائی کو پاورسفلہ لڑکے کی لوکیشن پیدا چل جاتی ہے یعنی کہ اس وقت وہ آرمی بیس میں ہے اسے مروانے کے لیے اپنے بہت ساری نیزائل بیشتا ہے بیس کے سولجرز نیزائل کو رکھنے کی کوشش کرتے تو ہیں پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہتی زیادہ تھی اور کیپٹن کی آنکھوں کے سامنے ہی ان کی پوری آرمی بیس تباہ ہو جاتی ہے بیت قسمتی سے سبھی سولجرز پاورسفلہ لڑکا سب ماری جاتی ہے یہ دیکھر کیپٹن کو بہت غصہ آیا اور دکھ بھی ہوا وہ آئیڈی پر گنگ تان دیتی ہے کہتی ہے کہ تم یہ سب پہلے سے ہی جانتی تھی ہے نا تو پھر اس لڑکے کو وہاں چھوڑ کر یہ گھٹیا آرکت کیوں کی آئیڈی کہتا ہے اس لڑکے کو باقی انسانیت کو بچھا سکتی ہے اور ویسی بھی میرے بھائی کو پاورسفلہ لڑکی کی لوکیشن پتہ چل ہی جانی تھی اور اگر ہم اسے ساتھ رکھتے ہیں تو اپنے تھم بھی ماری گئی ہوتے ہیں اس لئے بشمورن مجھے ہی قدم کو پھانا پڑا اگری صبح اوڈیک کو اپنا دوست اور ریپورٹر ملن چاہتے ہیں ایک دوسرے کو زندہ پا کر دونا بہت خوش تھے گلے ملتے ہیں بعد میں کیپٹن بھی اپنے سوڈرز کی ساتھ یا ان کے ساتھ شامیل ہو گئی اور اب وقت تو برباد نہ کرتی ہوئے یہ سبھی اس بیلدن کے لیے نکل جاتی ہیں جہاں پر آئیڈی کا بھائی سو پپٹس کو کمٹرول کر رہا تھا لیکن راستے میں وہ پپٹس ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرتی ہیں سوڈرز ان کی جنگ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ٹینک سے انہیں مارتے ہوئے اچھلتے ہوئے آگے پڑتے جاری تھی وہ بھی ان پر حملہ کر دیتی ہیں اور ان کی بیچ کافی بڑی چنگ چھڑ جاتی ہیں کچھ پپٹس تو اپنے اوپر گوم بان کر سوڈرز پر گیر رہی تھی تاکہ اپنی ساساتھوں میں بھی اڑا دیں پر سوڈرز بڑی مشکل سی ان سے بیشنے کو چاہتے ہیں بیلدنگ تک پہنچی جاتے ہیں آئیڈی کو سوڈرز کو لے کر بیلدنگ کی جت پر جانے لگتا ہے پپٹس کا مقابل کرنے کے لیے جس کے بعد آخر کار اوڈرز کی دوست اور آئیڈی کا سامنا اس کے بھائی سے ہو ہی جاتا ہے اوڈرز کا دوست آئیڈی کی بھائی پر حملہ کرنے کے لیے آگ بھی بڑھتا ہے اور وہ ایک ہی چھٹکی میں اٹھا کر اسی دون پھینگ دیتا ہے پھر آئیڈی جاتا ہے اپنے بھائی کا سامنا کرنے کے لیے دونوں بھائیوں کی بیچ زبردس لڑائی شروع ہو جاتی ہے دونوں ہی کام نہیں تھی ایک دوسری سے بڑھ کری تھی برابر ٹکر دے رہی تھی موکے مارنے سے ان کی ہاتھ اسے چنپاریاں نکل رہی تھی انہوں ہی بہت طاقت کریں نیچے اوڈریک اور باقی سوڈرز کو پپٹ کو رکھنے میں کافی مشکل ہو رہی تھی کیونکہ ان کی تعداد کروڑوں میں تھی لکھت موہو نہیں رہی تھی پپٹس اکنے چناک تھی کہ تین سے بڑی ہوئی ٹرک کو لے کر ان پر حملہ کر دیتی ہیں جس سے کافی بڑا تماکہ ہو جاتا ہے کچھ کو چھوڑ کر اب سارے یہ سوڈرز مارے جاتے ہیں مشکل سے یہ بس پانچ یہ بچے تھے اور اب ان کو ہی پپٹس کا سامنا کرنا تھا انہیں ایک اور باقی سوڈرز بھی بلٹنگ کی اوپر جانے مکتے ہیں پپٹس بھی اپنے لیڈر انہیں آئیڈی کے بھائی کا ساتھ دینے کے لیے تیزی سے اس بلٹنگ کی طرف آ رہی تھے پپٹس یہاں آتے ہیں اس سے پہلے ہی آئیڈی زور سے اپنے بھائی کو مکہ مارتا ہے آئیڈی اپنے بھائی کے سینے سے اس کا دل ہی نکال لیتا ہے جو ظاہر ہے انگل ہونے کی وجہ سے بھی ویس کی طرح کا تھا پھر وہ دل میں ایک گوم لگا دیتا ہے جیسے اس کا دل تباہ ہوتا ہے اس کے بھائی کے بھی موت ہو جاتی ہے اپنے بھائی کو مارنے کے بعد آئیڈی کو سبھی پپٹس کا کنٹرول مین گیا تھا ایک ہی جھٹکی میں وہ ان سب کو مار گراتا ہے آفوس سائے لوگ جو زندہ بچی تھے اس جن میں جیتا گئی تھی پر میں کوئی کوشش نہیں نہیں تھی کیونکہ وہ جن ہی ایسی تھی جو زندہ بچی تھی جبکہ کروڑوں کی تعداد میں بیگنے لوگ سڑکوں پر مرے پڑی تھی گیڑے مکورڑوں کی طرح پوری ہی جنیا کا دل ہلا دینے والا سین تھا آئیڈی ان سب کو بتاتا ہے کہ انسانوں میں پیار اور رحم نہیں ہے تم لوگتے کوئی گرز ہو صرف اپنے بارے میں یہ سوچتے ہو یہی وجہ ہے کہ میرا بائی تم سب کو مارنا چاہتا تھا تاکہ الیس یہاں سے کون سے رہ سکے لیکن میرا مقصد کچھ اور ہی تھا اور اب یہاں وہ سب سے بڑا راز کھولتا ہے کہ میں انسانوں کی مدت اس لیے کرنا چاہتا تھا تاکہ انسان مجھے اپنا مسیحہ سمجھ لیں یہاں تک کہ اپنا گھوڑی سمجھ لیں لگی تاکہ درکہ گسی میں آئیڈی سے کہتا ہے کہ تم سب کچھ پہلی سے جان دیتی تاکہ بلیک اوٹ رونے سے کیوں نہیں روکا آئیڈی جواب دیتا ہے کہ اگر میں وہ روک دیتا تو کسی کے بھی دیل میں موت کا ڈر نہ ہوتا میری بات کا کوئی بھی ایک این نام کرتا اور ویسے بھی تم لوگ کافی ہو اب آدھی بڑھانے کے لیے جن سب کا مسیحہ گھوڑ میری ہوں اگر بڑھانے کے لوگ مر بھی گئے تو مجھے برواہ نہیں جس کا مطلب تھا کہ یہ بھی اچھا نہیں ہے شروع سے اب تک یہ بس اپنا ہی فائدہ دیکھتا رہا ہے یہ سن کر سب لوگوں کو بہت خصہ آنے لگا اولیہ کے دوست تو اس پر گھنی پیان دیتی ہے طب اولیہ کے دوسرے دوست اسے یہ کہیتے میں منع کر دیتا ہے کہ گھن نیچے کرو اس کے جیسی لاکو آ رہے ہیں اسے ماروگی تو ان باقیوں کو کیسے روکو گی اس کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے وہ بات کر یہ یہ تھی کہ تبھی لڑکا چاکو سے آرڈی پر ہمنا کر دیتا ہے لیکن آرڈی کو یہ بات پتہ جلدی تھی اس نے لڑکی کے دماغ کو کنٹرول نہیں کیا جس سے اس نے آرڈی کی بجائے کیپٹن کو چاکو مار دیا اور اس طرح سے وہ بھی ماری گئی کیونکہ یہاں بھی اس نے اپنا روح بدلنے والا جادو کیا تھا اولیہ کو کافی غصہ آ گیا وہ آرڈی کو مارنے کیلئے جیسے آگے بڑھتا ہے اس کا دوست ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے جو لوگ کی بحث ہو گئی جو بڑھتی بڑھتی لڑائی تک فنیش آتی ہے اولیہ کا دوست اس نے مار ہی دیتا کہ ریپورٹر گھر لے کر اولیہ کی دوست پر چلا کر اسے زکمی کر دیتی ہے اب اولیہ کا دیماغ خراب کرنے کیلئے آرڈی اس کی ڈرٹی کئی روپوں میں بڑھت جاتا ہے اور لڑکا جانتا تھا کہ آرڈی کا اصلی روپ کون سا ہے اس کی اصلی روپ کو لے کر وہ بیلڈنگ سے کوچ جاتا ہے اور اس طرح سے اس کے ساسا آرڈی کی بھی موت ہو جاتی ہے اور اب یہ چار لوگی زندہ بچے تھے جو آنے والے ایلینز کا مقابضہ کریں گی کچھ دیر میں ایلینز کے سپیشپیاں آ جاتی ہے جو وہ ہوتی بڑی تھی شف کا دروازہ کل دائر پر اندر سے کوئی نہیں آتا تو اب یہ لوگی اندر چلے جاتی ہے اندر جانے پر انہیں ایلینز کی لاکھوں جیمبرز لکھتی ہے جن میں سبھی ایلینز سو رہی تھی اور تبھی اجنگ سبھی جیمبرز میں نائٹ چلنے لگی اور عجیب طرح کا لیکوڈ ہلنے لگتا ہے جس سے ایلینز کوش میں آنے لگتی ہے ڈکٹروں بتاتی ہے کہ یہ لیکوڈ ضرور ان کا اکسیجن ہی اس لیے ان کے جاگنے سے پہلے اولیہ گولی سے سب کو مارنے رکھتا ہے لیکن ان کی پاس ٹائم کم تھا اور گولیاں بھی نہیں تھیں اس لیے ڈیمارک لگا کر اکسیجن کے مین پائپ کو ہی ہتھوڑے سے توڑ دیتی ہے جس لیے ہوتا یہ ہے کہ وہ سارے ایلینز جاگنے سے پہلے ہی مارے جاتے ہیں اور بس مجھے چیمبرز بچے تھے جن میں انہیں ایلینز کے مصوم بچے دکھتے ہیں ایلینز کے سارے بچے اپنے کیمبرز سے باہر آ جاتے ہیں جو سارے ایلینز جیسے ایرد رہی تھے وہ بچے ہیں اس لیے اب کوئی خطرہ نہیں تھا اور اس کے ساتھ یہ فیل ادھری خطو چاہتی